گزر چکے ہیں انہوں نے وادی کیے انہوں نے بلند و باغ ایسے دعوی کیے کہ ہم اس ملک کو ایک نیا پاکستان بنائیں گے وہ جو دعوی کیے ان دعویوں سے کچھ اب تک لوگوں کو کوئی مستفید نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ میں ایک کروڑ نوکریاں دوں گا ایک کروڑ نوکریاں تو چھوڑیں پینتیس پچاس چالیس ہزار لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اسی طریقے سے پچاس لاکھ گھر کی بات کی ہے کہا ہے وہ گھر یہ دعوی کنٹینر پہ کڑے اور دعوی کرتا رہا ایک دعوی بھی پورا نہیں ہوا اور ابھی حالی میں حالی میں اس نے کنٹینر پہ پہلے کہا تھا کہ ملک میں اگر ریل کا ایکسیڈنٹ ہو تو ریلوے منسٹر کو استیفہ دینا چاہیے میں پوچھتا ہوں آج یہ کیوں خاموش ہے وہ ریلوے منسٹر بدکسمتے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس علاقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کو استیفہ دینے کی ضرورت بھی اسی طریقے سے یہ جو بھی بات کرتا ہے اس سے یوٹرن یوٹرن لے کے واپس جاتا ہے ابھی جو حالی میں بجٹ انہوں نے پیش کیا عداد و شمار سے ہم لوگوں کو کیا ان غریب لوگوں کو ان مسکینوں کو جو مشکل ہے وہ مہنگائی سے ہے بے رذکاری سے ہے مجھے بتایا جائے کہ اس بجٹ میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اس نے حکمت عملی اختیار کی ہے بلکہ دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سرکاری ملازمی مجھے پتا ہے اس علاقے کے بہت سے سرکاری ملازمین ہیں ان کی یہ خیال تھا کہ ان کے تنخواہ میں اضافہ ہوگا پچھلے سال بھی نہیں وہ اس سال دس فیصد یہ اضافہ کی بات کرتے ہیں دس فیصد کیا چیز ہے جب مہنگائی تیرہ فیصد ہے اور یہ دس فیصد تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں تو اس سے کیا پڑھتا ہے اگر کسی کی بیس ازار تنخواہ ہے تو اس کو ڈیر دو ازار اگر زیادہ اضافی ملے اس سے کچھ نہیں بنتا لہذا یہ ہمارا بارپور مطالبہ ہے کہ تنخواہ میں کم از کم بیس پچیس تیس جیزت اضافہ کیا جائے کہ ان سرکاری ملازمین کو کچھ مل سکے انہوں نے غریبوں کے لیے کچھ یہ پناہ گاہ وغیرہ سے کام نہیں بنتا آپ اس ملک کے جو کروڑوں غریب ہیں ان کے غلط پالیسوں کے وجہ سے آج غربت کی لکیر سے پیچھے اور زیادہ غربت میں وہ ڈوبتے جا رہے ہیں یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلایا جا سکتا عمران خان نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پرانا پاکستان کم از کم اس سے بہتر تھا کیا آپ کو یہ نیا پاکستان منظور ہے کہ پرانا پاکستان یہ ملک کو دن با دن ڈوب ہو رہا ہے دن با دن لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے ملک مزید یہاں پر پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے مسائے ملک سب ہم سے نالا ہیں سب آپ سے ناراض ہیں اور یہاں سے جو سی پیک کا راستہ انہوں نے اور پچھلی حکومتوں نے سی پیک شروع کیا وہ بھی کٹائی میں پڑا ہوا ہے آج چین بھی ہم سے اس طریقے سے خوش نہیں اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب الیکشن دور نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد الیکشن ہونے والے ہیں اور آپ لوگ اگر صحیح منتخب کریں گے لوگوں کو اور مجھے امید ہے کہ صحیح منتخب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علاقہ بھی آباد ہوگا اور انہوں ہم چاہیں گے کسی پیک کا ایک بڑا منصوبہ بھی یہاں پر اس علاقے کو دیا جائے تاکہ یہ علاقہ آباد ہو اسی طریقے سے بے روزگاری میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے بے روزگاری تب ختم ہوگی جب آپ اس ملک کو ترقی کے راہ پر کام دن کریں گے کارخانے لگیں گے اور اور جالا سرمایہ باہر سے آئے گا احسکر تو یہ دورت حال ہے کہ بجٹ میں غریبوں کے لئے کچھ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دار اس ملک میں اس لحاظ سے اپنا سرمایہ لگائیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے گا ان کو وہ اپنی مفاد کو دیکھتے ہیں اپنی مفاد کو غریبوں کی مفاد کو نہیں آج بھی ہر ایک کارخانہ دار ملک اپنے محنت کشوں کو مفادوں کو کی چانٹی کر رہے ہیں یہ ہمیں قابلی قبول نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر چلانا ہے تو ان غریبوں کا ساتھ دینا ہے ان کی نفس پہ ہاتھ رکھنا ہے اور یہ بجٹ جو غیر منتخب لوگ بجٹ بناتے ہیں وہ اپنے عداد و شمال اپنے پاس رکھتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ یہ غریب لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس میں کم ہی آئے اور یہ خوشحال ہو تو پاکستان خوشحال ہوگا اس علاقے کے بہت سے مسائل ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم دور کریں گے اس سے پہلے آجی صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ دربان کو تحصیل کا دردہ دیا جائے اس وقت سکندر آق خان شیر پاؤ ہم نے کوشش کی آجی صاحب سے ملکے دربان کو تحصیل کا دردہ دیا یہ پہلا مرحلہ ہے اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بڑا مرحلہ ہے وہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ہمیں جب موقع ملے گا تو تناول کو سلے کا دلدہ دیا جائے گا شیر پاؤ حال شیر پاؤ حال شیر پاؤ حال زندگی پسار کر سکے اللہ اکبر اکتاب احمد خان شیر پاؤ ختم بڑا اکتاب خان ہم تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ چیرمن روشن نے چیرمن روشن نے کہا کہ یہاں پر جب آجی صاحب فیصلہ کر رہتے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آجی صاحب نے صحیح فیصلہ کیا انشاءاللہ اگر آپ تو یاد ہو تو اس سے پہلے ہمارے ٹکٹ پہ ایک خاتون نے وہ لڑا تا یہاں سے لڑی تھی وہ گھر سے نکلی بھی لی لیکن لوگوں نے اس کو کامیاب کیا کیونکہ وہاں پر ہمارے کامیاب آ رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس علاقے کو ہم نے اب بات کرنا ہے انشاءاللہ اور موجودہ حکومت ابھی ایک جٹکے کی ضرورت ہے پی ڈی ایم کے پاٹیاں جو اپنیشن کے پاٹیاں ہیں ہم اس لحاظ سے متحد ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو جو کہ آئی ایم ایف کے اشارے پہ چل رہی ہے وہ حکومت جو کسی اور کے اشاروں پہ چل رہی ہے اس کو ہم نے اور موقع نہیں دینا انشاءاللہ تعالیٰ اب جلسوں کا اغاظت دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور ان میں اب تو اپنے اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ دڑا بندی شروع ہو گئی ہے یہ پہلے اثار ہوتے ہیں حکومت کے جانے کے پہلے اثار ہوتے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اور مزید اور مزید یہ اگر یہ بجٹ پاس بھی کر دے تو اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن اس کا بھی مقابلہ کیا جائے گا ہم اگر الیکشن بھی چاہتے ہیں تو دانلی والے الیکشن نہیں وہ الیکشن نہیں جس میں دانلی ہو یہ ابھی نئے طریقے بنانے کی کوشش کرنے ہیں کہ الیکٹرونک مشین سے الیکشن میں پولنک سٹیشن میں الیکٹرونک مشین لگائے جائے گی بیرونی ملک والے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ اپنا ووٹ دیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آئندہ الیکشن کو یہ اس کو اس کے خلاف دانلی کا یہ طریقہ استعمال کریں گے ہم اس کو یہ نہیں کرنے دیں گے یہ عوام جو ہے بداتے خود جا کے پولنک سٹیشن میں خود جا کے اپنا ووٹ ڈالیں گے اور آجی صاحب بار منتظر ہوں گے اور کڑے ہوں گے اگر کسی نے تاندے کی تو اس کا موٹ توڑ جواب دیں گے میں پی ڈی ایم کے پاٹیوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو ساتھ گیا اب وست آ گیا ہے کہ جو بڑے پاٹیاں ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کو بالا تر رکھے قوم کی حمایت کرے عوام کی حمایت کرے اس وقت ذاتی مفادات کو بالا اطاق رکھے اس قوم کو اگر آپ نے خوشی دینی ہے تو متحد ہو کہ بغیر کسی لالج کے لالج کو ایک طرف کرو اور ہم نے اگر ساتھ دیا پی ڈی ایم کو تو بغیر لالج کی دیا ہے تاکہ اس ملک میں عوام کی حکمرانی ہو یہ ان لوگوں کی حکمرانی نہ ہو جنہوں نے ان کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر بیچا ہے یہ یہ نہیں چلے گا تو لہذا جو پی ڈی ایم سے نکل بھی گئے ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ عوام کا سوچیں صرف لفظی بیان نہیں صحیح معنوں میں عوام کی سوچیں اور عوام کی خدمت کریں یہ لوگ یا ہمارے پاس کم از کم قومی وطن پارٹی میں کوئی نواب کوئی سرمایہ دار نہیں سارے غریب لوگ ہیں آجی صاحبی ملنگ آدمی ہیں خدمت کرتا ہے ہمیں خدمت کی ضرورت ہے نوابوں کی ضرورت نہیں سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں صرف ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اس قوم کو مشکل سے نکالیں اس قوم کو آگے بڑھائیں اس قوم کے مشکلات حل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ہی کریں گے قومی وطن پارٹی کریں گی قومی وطن پارٹی آپ کے توقعات پر پورا اُترے گی یہ جو شہات کیلئے جو سڑک ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیلئے ہم کوشش کریں گے کہ یہ سڑک جل سے گل بنائی جائے جب بھی موقع ملا اور انشاءاللہ یہ پہلے بھی جب ہماری حکومت کی اس وقت ٹائم کم تھا لیکن یہ ہو جاتا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ضرور بنائیں گے جب تنکہ بابا کے لئے ہم سڑک بنا سکتے ہیں تو یہ سڑک بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں آخر میں آپ سر کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی لہزاد میں اس گرمی میں اس حبث میں یہاں پر آ کر ہمارا انتظار کیا اور آج یہ ثابت کیا کہ تنول میں ہے تو صرف اور صرف ابھی قومی وطن پارٹی اور حاجی ابران کے وساطت سے یہاں یہ علاقہ ووٹ دے گا تو قومی وطن پارٹی کو دے گا 32, 33 دونوں سیٹیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ زندہ بات 30, 33 سیٹیں زندہ بات پی کے 32 پی کے 30 دونوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے قومی وطن پارٹی جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو قومی اسمدی کی شیط پر بھی ہم مقابل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب کا دوبارہ مشکور ہوں خاص کا ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے بڑی میند کی اور آپ سب نے یہاں پڑا کر ہماری عزت افتائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آخر میں جو لوگ حادثے میں وفات ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنرل سر کردود میں جگہ دیں اور اس کے لئے درستہ نوا کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ